اس کے بارے میں بات کرتے ہیں What is procedural abstraction? Procedural abstraction is a way to write code once that works on any number of different data values Right Procedures لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا code لکھیں جو ہم نے ایک بار لکھ لیا اور پھر ہم اس کو مختلف data values دیتے رہیں تو وہ ان مختلف data values کے ساتھ وہ defined کام کرتا رہے Right By turning our code into a procedure we can use that code over and over again with different inputs to get different behaviors Right اگر ہم نے ایک procedure لکھ لیا ہے تو ہم different inputs کے ساتھ اس code کو بار بار آزما سکتے ہیں چلا سکتے ہیں اور وہ data کے مطابق اپنا behavior accordingly ہمیں result شو کرتا رہے گا بہت سادہ مثال اگر میں آپ کو دوں جسے آپ آگاہ ہیں already تو میں یہ کہتا ہوں کہ addition ایک function ہے addition input کے طور پہ آپ سے کیا لیتا ہے مثال کے طور پہ سادہ terms میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ addition input کے طور پہ آپ سے دو numbers لیتی Right سا آپ اسے دو numbers input کے طور پہ دیتے ہیں addition ان کو add کرتی ہے اور پھر result کیا دیتی ہے ان کا sum Right تو addition کا function ایک ہی defined کام کرتا ہے وہ کیا ہے numbers کو add کرنا جیسے جیسے input تبدیل ہوگی ویسے ویسے آپ کا جواب بھی تبدیل ہوتا جائے گا دو جمعہ دو کریں گے تو چار آ جائے گا چار جمعہ چار کریں گے تو آٹھ آ جائے گا پانچ جمعہ پانچ کریں گے تو دس آ جائے گا چار جمعہ ساتھ کریں گے تو تیرہ آ جائے گا سو ہم کوئی بھی input دیتے ہیں اور procedure جو ہے وہ اپنا کام اس کے اوپر کرتا ہے اور جو بھی defined اس کا جواب بنتا ہے وہ جواب ہمیں نکال کے دے دیتا ہے اس case میں چونکہ ہمیں ایک ایسا procedure لکھ رہے ہیں جو ایک web page سے links کو extract کرتا ہو تو ہم وہ procedure لکھیں گے اس کو کوئی بھی web page دیں گے اور وہ اس کے اندر سے ہمیں extracted link یا links جیسے بھی ہم procedure کو define کریں گے وہ ہمیں نکال کے دے دے گا تو input کیا ہوگی کوئی web page اور output کیا ہوگی کوئی link یا multiple links depending on کہ ہم procedure کو کس طریقے سے define کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اب ہم ذرا formally بات کرتے ہیں کہ procedures بنائے کیسے جاتے ہیں تو procedure سادہ لفظوں میں یہ چیز تو یاد رکھیں آپ اس diagram سے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی input لیں گے اس کے اوپر کوئی کام perform کریں گے کوئی task perform کریں گے اور کوئی output ہمیں دے دیں گے یہ اس کا عمومی behavior ہوتا ہے یاد رکھیں inputs multiple ہو سکتی ہیں جیسے addition کے case میں آپ کم از کم دو نمبر اس کو input کے طور پر دیتے ہیں اور outputs بھی multiple ہو سکتی ہیں addition کے case میں ایک ہی output ہوگی کہ اس کا sum آ جائے گا اور اگر ہم نے ایک ایسا procedure لکھا ہوا ہے کہ جو sum اور subtraction دونوں کام کرتا ہے تو وہ ہمیں اس کا sum بھی return کر سکتا ہے اور subtraction کا result بھی return کر سکتا ہے تو کسی بھی procedure کی inputs multiple ہو سکتی ہیں zero بھی ہوتی ہیں sometimes اور outputs بھی multiple ہو سکتی ہیں zero بھی ہو سکتی ہیں we will see these cases as they come so plus اگر ہم اس کو procedure کے طور پر لیں تو اس کی example میں آپ کے سامنے narrate کر چکا ہوں formally speaking plus ظاہرہ ایک بنا بنایا کام ہے جو python خود سے کر لیتی ہے اس کو لکھنے کا style بھی خاص اس نے ہمیں دیا ہوا ہے لیکن عام طور پر جب ہم خود procedures بناتے ہیں تو وہ procedures ہم نے کیسے کیونکہ ابھی ہمیں خود procedure بنانا ہے تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق جب نئے procedures define کرتے ہیں تو ان procedures کو ہم کیسے بناتے ہیں so here is the python grammar for writing a procedure آپ سب سے پہلے لکھتے ہیں def def is short for define def کا مطلب ہے کہ ہم کوئی چیز define کرنے جا رہے ہیں اور ہم اس case میں ایک procedure define کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ایک space اور پھر ہم نام رکھتے ہیں procedure کا procedure کا نام بھی ہمیں خود ہی رکھنا ہوتا ہے اور اس کے naming conventions بھی وہی ہیں جو کہ ایک variable کے ہیں یعنی ہم alphabets numerics اور underscore کا کوئی بھی combination بطور نام استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو parentheses نظر آ رہے ہیں starting and closing اس کے درمیان ہم parameters دیتے ہیں ابھی ہم نے inputs کی بات کی تھی inputs and parameters mean the same thing for us right جو جتنی بھی inputs ہمیں اس procedure کو دینی ہے یا function کو دینی ہے وہ comma separation کے ذریعے ہم یہاں پہ یعنی اگر ہمیں ایک parameter دینا ہے تو ہم اس کا نام لکھنے گے اگر ہمیں ایک سے تعداد دینے ہے تو ہم ان کے درمیان commas place کریں گے تو commas سے separation کر کے ہم multiple inputs یہاں پہ supply کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ایک column column indicates کہ جو first line تھی procedure کی جو header تھا وہ complete ہو گیا اب اس column کے بعد جو کچھ لکھا جائے گا وہ اس procedure کی body ہوگی یا یوں کہلیں کہ وہ کام ہوگا جو اس procedure نے کرنا ہے اس input کے اوپر جو آپ نے یہاں پہ supply کی ہے right so یہاں پہ ہم وہ کچھ statement لکھیں گے جیسے addition کا procedure ہے تو سادہ اس میں ہم دو inputs یہاں پہ فرض کریں ہم number one اور number two لکھتے ہیں تو ہم جواب لکھ لیں گے number one plus number two so something like that right so ہم نے بتایا کہ def کا کیا مطلب ہے that we are going to define a procedure name کا کیا مطلب ہے کہ اس procedure کا ہمیں کوئی name رکھنا ہے جو ہم خود چوز کریں گے اور parameters کا مطلب کیا ہے کہ جو inputs کی list ہے وہ zero, ایک, دو, تین, چار, پار جتنی بھی inputs ہیں وہ ساری کی ساری کاما separation کے ذریعے یہاں پہ دی جائیں گی اور column کا مطلب ہے کہ اس کی جو header تھا heading line تھی وہ complete ہو گئی اب آگے ہم اس کی body لکھیں گے یعنی وہ کام وہ behavior define کریں گے جو اس, وہ کام define کریں گے جو اس function کو کرنا ہے okay so اب ہم, چونکہ ہم نے یہ task کا بھی اپنے ذمہ لیا ہے کہ جو ہم نے code لکھا تھا پہلے link کو extract کرنے کے لیے اس کو ہم ایک procedure کی شکل میں لکھتے ہیں right تاکہ وہ reusable ہو اس کو ضرورت کے مطابق جب جب ضرورت پڑے استعمال کیا جا سکے so let's consider how to turn the code for finding the first link into a get next target procedure that finds the next link target in the page contents ہم نے چونکہ procedure کا کوئی نام رکھنا ہوتا ہے تو ایک proposed name ہے کہ ہم جو اپنا procedure بنائیں جو کہ link extract کرتا ہو کسی web page سے اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں get next target get underscore next underscore target it's a suitable name آپ اگر چاہیں تو اس کا نام get underscore next underscore link بھی رکھ سکتے ہیں یا simply اگر آپ ابھی چاہیں get underscore link رکھنا that's also viable so نام کوئی بھی suitable name آپ سوچ سکتے ہیں جو grammar کے مطابق ہو اور وہ نام آپ چوز کر سکتے ہیں تو ہم اپنے case میں جو ہم نے نام منتخب کیا ہے اپنے procedure کے لیے وہ ہے get next target تو ہم ایک procedure بنائیں گے جس کا نام ہم رکھیں گے get next target اور اس کے اندر اس code کو place کریں گے جو کہ پہلے link کو extract کرنے کے لیے ہم نے لکھا تھا right next to make this procedure we need to determine what the inputs and outputs are اب ہمیں بتانا ہے کہ اگر ہم اس کو ایک procedure کے اندر لکھیں اور اس procedure کا نام ہم نے decide کیا ہے get next target تو اس کی inputs کیا ہوں گی اور اس کی outputs کیا ہوں گی تو ان کو in the form of a quiz ہم دیکھ لیتے ہیں پہلی چیز ہمیں بتانی ہے what are the inputs for the procedure get next target اس کو کیا چیز ہم نے input کے طور پر دینی ہے right so ابھی ہم نے اوپر اس example میں دیکھا تھا right کہ اگر ہم نے اس قسم کا procedure لکھنا ہے تو ظاہر ہے چونکہ ہم نے اس میں سے link extract کرنے ہیں تو اس کو ایک web page ہمیں input کے طور پر دینا پڑے گا یہ بات بہت سادہ ہے سمجھنی کہ ہمیں ایک web page کو ایک string کے طور پر اس کو provide کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس میں سے links تلاش کر کے extract کر کے ہمیں نکال کے دے سکے تو ہمارے پاس options کیا ہیں a number giving position of start link a number giving position of start of next quote a string giving content of the rest of the web page and a number giving position of start of the link and string giving page contents اچھا اب اگر آپ ان کو one by one دیکھیں a number giving position of start link تو start link تو اگر ہمیں page مل جاتا ہے تو start link تو ہم خود تلاش کر لیتے ہیں اس کے اندر سے سو یہ input نہیں ہوگی یہ ہمیں نہیں چاہیے a number giving position of the start of next quote جو start quote ہے end quote ہے یہ بھی ہم بہت آسانی سے اپنے ہم نے خود quote یہ لکھا ہوا ہمیں تلاش کر سکتے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں چاہیے a string containing a string giving contents of the rest of the web page اب یہ rest of the web page کا مطلب کیا ہے کہ جتنا web page جس میں سے ہم تلاش کر سکے ہیں اس کو نکال کے باقی حصہ web page کا ہمارے پاس ہونا چاہیے شروع میں پورا page ہوگا اس کے بعد جو end quote ہے اس سے آگے والا اور پھر اس کے بعد third case میں end quote سے آگے والا so یہ viable option بنتی ہے کہ ہمیں basically جو rest of the web page ہے وہ چاہیے یعنی اس کو اگر آپ یوں لیں اس quote کا جو حصہ آپ نے یہاں پہ لکھا تھا میں اس کو دوبارہ لکھا ہوں آپ کو تو آپ page سے شروع کریں گے right جیسے پہلے case میں آپ simply یہ اس طرح سے لکھتے ہیں right second کے case میں page کا باقی حصہ لیں گے دوبارہ وہی کام کریں گے third link کے case میں پھر page کا باقی حصہ لیں گے اور پھر وہی کام کریں گے اور یہ کام اسی طریقے سے چلتا رہ گا تو ہر بار اگر پہلی بار شروع کر رہے ہیں تو پورا page ہوگا دوسری بار کر رہے ہیں تو پہلے link کا حصہ جو ہے وہ نکال چکے ہوں گے اس سے آگے والا page کا حصہ ہوگا پھر جب تیسری بار آپ کام کریں گے یہی تو آپ مزید end quote جو اگلا end quote آئے تھا اس سے آگے والا حصہ لیں گے so this is the viable option that the input to the procedure get next target should be a string giving contents of the rest of the web page right okay so ہماری input اس case میں ایک ہی ہوگی کہ ہم web page کا وہ حصہ جو کہ ابھی تک جس میں سے ہم نے link تلاش نہیں کیا وہ اس کو as input دیں گے شروع میں ظاہرہ یہ پورا page ہوگا دوسری چیز کیا ہے what should the output be for the get next target کہ اس کی output کیا ہونی چاہیے right یہ بہت سادہ بات ہے کہ ہم نے اوپر بھی کہ ہمیں link تلاش کرنے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں url چاہیے ہوگا اس کے اندر سے لیکن url تینوں جگہ پہ ہے یعنی سوری چاروں جگہ پہ ہم نے url کو as option list کیا ہوگا ہے کہ ہمیں اس میں سے url چاہیے دوسری option ہے url اور ساتھ میں page بھی as output چاہیے تیسری option ہے url اور end quote چاہیے اور چوتھی option ہے url اور start link چاہیے تو pause کر کے ذرا سوچئے کہ اس کی جواب کیا ہونا چاہیے اس کا جواب بنتا ہے کہ url اور end quote right ایسا کیوں ہے again ہم اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس quote کا حصہ ہم نے دیکھا right کہ جب ہم ایک url تلاش کر لیتے ہیں وہ اس کی output بنتا ہے لیکن اس کو ساتھ میں ہمیں یہ end quote بھی بتانی ہے کیونکہ وہ end quote ہمیں پتا چلے گی تو ہم اگلی بار یہ کام کرنے کے لیے پیج کا باقی حصہ لے پائیں گے تو end quote پتا ہوگی تو ہم end quote سے پہلے والی string جو ہے string کا جو end quote سے پہلے والا حصہ ہے وہ نکال دیں گے اور اس کے بعد والا حصہ رکھ لیں گے تو ہمیں input کے طور پر rest of the web page دینا ہے اور ہمیں output کے طور پر url چاہیے جو current link ہم نے تلاش کیا ہے وہ اور اس کے علاوہ اس link کی end quote تاکہ اس سے پیچھے والا حصہ ہم نکال کے آگے والے حصہ میں جا کے اگلا link تلاش کر سکیں سو ہم نے تیہ کر لیا کہ ہم اس procedure کا نام رکھیں گے get next target اس کی input ہوگی string giving contents of the rest of the web page اور اس کی outputs ہوں گی دو ایک url اور ایک end quote آگے ہم بات کرتے ہیں return statement کی کہ جب ہم نے کہا کہ procedure کی کوئی output ہوگی تو output جو ہوتی ہے اس کو highlight کرنے کے لیے عام طور پر procedures کے اندر ایک خاص statement facilitate کی جاتی ہے اس statement کو ہم return statement کہتے ہیں right so اس page کو اس task کو ایک procedure کے طور پر لکھنے کے لیے to make the get next target procedure we first add a procedure header and indent our existing code in a block کہ ہم سب سے پہلے procedure کا header لکھتے ہیں right procedure header میں ہم نے کیا لکھنا تھا ہم پہلے یہ تیہ کر چکے ہیں ہم یہاں جا کے اس کو زرا یوں کر لیتے ہیں میں یہ نیچے والا اس سا ختم کر دیتا ہوں right so the first thing that I would like to write is یہاں پہ کرتا ہوں def def means we are going to define a procedure then we write the name of the procedure get next target a colon right and then یہاں پہ ہمیں اس کی input دینی ہے ہم فیلحال اس کو as page لکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو page جو ہے وہی as input دے دیتے ہیں right یہ page ہم نے اوپر define کیا اس کے بعد ضروری ہے کہ اس کو indent کیا جائے ایک ایک tab پریس کر کے آگے کیا جائے ویسے اگر آپ یہاں پہ جا کے enter پریس کریں گے تو یہ by default یہیں پہ آئے گا یعنی python میں indentation سے ہی block identification ہوتی ہے ہم کو brackets وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے right so you go back and see right so url آگیا آپ کے پاس ہم اس طریقے سے اس کو لکھ لیتے ہیں we can change the name of the parameter page to s this is more descriptive since the procedure can work on any string ویسے تو ہم page کی بات کر رہے ہیں کہ ہم page کے اندر سے link extract کر رہے ہیں لیکن ہمارا procedure اس سے زیادہ generic ہے ہم کوئی بھی string دیتے ہیں اس کے اندر اگر change the name to s as well right so اگر آپ یہاں پہ page کی بجائے s استعمال کرتے ہیں تو جہاں جہاں پیج استعمال ہو ہے اس سب جگہ پہ ہم s استعمال کریں گے right if we change the name so wherever we are using it we will change it everywhere for the moment we don't change it okay but we can نہیں کرتے بلکہ ہم لکھتے ہیں return url and end quote right چونکہ دو چیزیں ہمیں return کرنی تھی ایک url تو ہم جیسے multiple inputs لکھتے سکتے comma separation کے ذریعے اسی طریقے سے multiple چیزے return بھی کر سکتے comma separation کے ذریعے ہم نے لکھا return url comma and then space end quote right so this is how we can go so this was actually given as a quiz but we have already filled it in complete the get next target procedure by filling in the return statement that produces the desired output right so is case we will return statement which is url and another return that is yes that is the end quote so we return this and run this just to check if it is working fine yes it is working fine there is no error right now in case you see there nothing on the print because we have done nothing right we just return now how to this work now we have a procedure we have made get def its name get next target its input we have string the page right and then column its header complete and then its body written body entire each tab on the page یاد رکھیے پائیتھان میں بلوکس کی ایڈنٹیفیکشن انہی ٹیپس کی مدد سے ہوتی ہے اگر آپ کہیں بھی ٹیپس کی بجائے سپیسس کا استعمال کریں گے یا یہ ٹیپس تھوڑی آگے پیچھے کر دیں گے مثال کے طور پر میں یہاں ایک سپیس اور ڈال دیتا ہوں اور اب اس کو رن کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ان انڈینٹ ڈاز نوٹ میچ اینی آوٹر انڈینٹیشن لیول آپ ایک پیس پیس آگے پیچھے کریں گے تو آپ کو اس قسم کا پیس آگے پیس آگے پیس کریں گے